بہر حمال الرحیم السلام علیکم پیاری وز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریاں سے ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو ہماری ازارش ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ کچھ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رسکی میں ہزاروں کچھیں اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ مہارے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو پچھے کچھ دنوں سے ہم نے بلاگ نہیں بنایا کال بھی نہیں بنایا دو دن پہلے بھی نہیں بنایا کیونکہ میرے چینل پر ویڈیو آئی ہے اور ہیسے اللہ کے چینل پر زیادہ تر ویڈیو آئی ہے کیونکہ حرم شریف کا مینہ چال رہا تھا تو کام بھی تھے کافی دعواتیں میں کافی انتظام کرنے تھے وہ مہمان بھی آتے رہے ہیں کبرستان بھی گھے تھے اور اور بھی کافی سارے کام تھے اس وجہ سے ہم نے ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ نیک مہینہ تھا میں اور عبادت کرنے کے دین تھے تو ہم نے زیادہ زیادہ عبادت کرنے میں ٹائم گزارا ہے تو نیاز بھی دلوائی ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہزاد کے ابو کی ڈیتھ ہو گیا ہے تو ان کے لیے بھی نہیں کرتے رہے ہیں اور کبرستان بھی یہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے ویڈیو نہیں بنا سکے تو آج ہم نے سوچا کہ آج ہمرا ویڈاگ بنا لیں تو ابھی میں کہیں جا رہی تھی تو لوگ سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنے شہر کر لوں کہ میری سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کافی دنوں سے ہفتہ دس دن ہو گیا ہے میں وہاں پر نہیں گئی تو ملچے پتا چلا ہے کہ میری بھانجی نے بھانجی نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو اس کا سمان ادھار ہی پڑا ہے ابھی تک وہ سمان لے کر نل کرتے یہ دیکھتی ان کا سمان تو ان کے گھر بھی جائیں گے اس کا سمان میں واپ پاس جائیں گے یہ دیکھتی ان کا سمان ہے جو جانے والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور یہ ایک ہوتے ہیں ان سے تو اسمان بھی بہتر ہے کہ یہاں پر موجود ہے یہ دیکھو اسی ان کا سمان ہے میں ان کی ساری چیزیں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے کا اور سمان ہے اس کے اندر تو یہ ان کی بیمی کو جا کر دوں گی کیونکہ ایک دفعہ وہ لینے کے لیے آئی تھی لیکن کئی مسئلہ تھا تو اس وجہ سے لے کر نہیں گئی میں نے کہا کہ یہ امانت ہے کسی کی تو کسی کے امانت گھر میں نہیں رکھنی چاہیے تو ان کے گھر جا کر دیا ہوں تو آج سنڈے کا دن ہے کہ کام بغیرہ بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ یہ سمان کے گھر چاہ کر دیا ہوں تو ویڈیو سے آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے تو ابھی کڑیا ویڈیو بنا رہی ہے تھا گئی بہت گڑی ہے نا گھر میں بہت جاتا ہے بادل بھی یہ دیکھو موسم ماشاءاللہ کے دو دن سے اچھا ہو گیا ہے بارش بغیرہ ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ گھاس لگا ہوا ہے گھا لگا پہ یہ تلہ لگایا ہوا ہے نا گریسی پلات بنا رہے ہیں نا یا이야 پہ میرے جولرہ کھڑے گا تو ابھی آگی کھڑیو وہی جا کر بنائیں گے اسلام علیکم dann ہ сим Wir Marsh گریہ کو رہا ہندے بودھائی بودھائی ب Carry ہ بھائی ہم سکر فرمان élے ٹا قائ مجھے گھرہاں لیتا ہاں مجھے گھرہاں لیتا ہاں تو بہت دکھو ہوا ہے ان کو دیکھنے کیونکہ جو خود ایسی کیافیات سے گزرے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کیافیات سے گزر رہے ہیں بیچارے ان کو سمان دے کر آگی ہوں ان سے چکا تھوڑی بھی بیت کا پوچھ لوں اور پھر ابھی چائے پیئے تو ہم تھوڑی دیر میں گھار چلتے ہیں تو آپ سب بہن بھائیوں نے بھی اس مستری کے لئے بھی دعا کرنے کلا کلا جنات نصیب کریں اور بہت دیکھیں بہت دیکھیں بہت دیکھیں بہت دیکھیں کال میری میٹیں گے کال میری میٹیں گے کال میری میٹیں گے دیکھیں ڈاکٹر دا پتا کی تیمی انہا کے گھرنا ٹھیک سی گے چی گوڑیا کو را ہاں دے 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 گوڑیا بھی ہمارے ساتھ آئیے اندر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں ان کو شفارش کر کے بھیجتے ہیں کہ جا اسے کہے کہ گوڑیا کو رہنے دے کال را ہاں کسی گوڑیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے گلاب کے پول لگے آپ کو ہمارے پورر math ماشاء اللہ تو بھوتی اچھے داخل ہیں جیسے ملد لگائیں نا بیسے گروت کر رہے ہیں اور یہاں پا گریسی پلاٹ بھی آئی ان کا اکپاس مٹی ڈالی ہوئی ہے تو نیچے سے یہ نکل آئے گا گھاس اس کا اور میرے دماغ کو ان چیزوں کا بھوتی شونک ہے نا شہداد کو اتنا شونک نہیں تھا شہداد کو بھی شونک اس نے دالا ہے یہ بھوتی لگانے کا اور یہ جگہ انہوں نے بنائی ہے یہاں پا چبیلی کے پور لگائیں گی لیکن یہ جگہ بھوتاں گا ہے چھوٹی جینا کا سہین ہے نا تو اس وجہ سے یہ تھوڑی جگہ ہے تو جہاں پر جگہ بنائی ہے تو جہاں پر اور کھوٹے لگائیں گی اور اس سیڈ کر دیکھیں مکین بھی نکل جائے گوڑ گریہ کو دیکھیں انہوں نے آیات پاپ ماں کو تایا ہوا ہے سیڈ کر دا ہے آب reliability کرتے ہے już ہ متیں آغا قیسر Snakeے ہی ہے ایک ہی چیز کر دیکھوں چیز کر دیکھوں گا آب گوڑر آئیم اسے دیکھر آئیم آب گوڑ عی کب طیب گریوں کو بھوچت روکنے کی کوشش کی ہے لیکن گریوں کو ساتھ لے جائیں کیونکہ رات کو پھر بچیاں کٹھی ہو جاتی ہیں نا تر دلتی ہیں دراتی ہیں ایک دستورے کو اس وجہ سے گریوں نے وہاں رہنے دیا ابھی اپنی آپی سے کہے کہ ایوں کہ آپ آ جائیں دھرک ڈکٹر سے ٹیم لیتے ہیں کیونکہ جہاں جو لودرا اور دھال پر ڈکٹر ہیں جو بڑے ڈکٹر ہیں تو ان سے پہلے نمبر لگوانا پڑتا ہے اور پھر وہ دوائی بغیرہ دیتے ہیں چیک اپ کرتے ہیں تو ان سے میں نے کہا ہے کہ کل کا دن چوڑ کر پرسوں والے دن ایک دن بعد تو آپ آ جائیں شہداد اور میں جائیں گے تو ان کی میڈسین لے ہیں کیونکہ ان کی تکلیف ایسی ہے کہ اس کے پورے جسم میں درد ہے صرف درد ہے ان کا جو جسم کے اوپر گوشت ہے نا وہ ہر جگہ اتنا اتنا کٹھا ہو گیا جس ہم پر گوشت ہے کٹھا ہو گیا ہے پتر ہیں کہ کون سی ایسی بیماری ہے تو اب وہاں جائیں گے چیک اپ کرائیں گے تو چیک اپ کرانے کے بعد ہی پتا چلے جا کیونکہ بخار ہوتا ہے جب کوئی درد جارہاں سا ہوتا ہے اس کا پتا چل جاتا ہے کس کی بات بیماری کی سمجھ نہیں لگ رہے گی کیا بیماری ہے کیونکہ اسے تقریف بہت زیادہ ہے وہ بلکل چال پھر نہیں سکتی بیٹھے رہتی ہے اور کمزور بھی کون کی کمی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم گھار باپسی پہ کھڑا چلے گا ہے کون کی بماری ہے ابھی ہم گھار آپ پہ آئے ہیں اور ہم کن کھڑی دیر کے لیے گئے ہیں کہ صرف بہاں گئے ہیں جہاں پر السماان دینا تھا وہاں گئے ہیں اور اپی کے در گئے ہیں اور ہم پر بابسی پہ ہم گئے ہیں چھزاد کی جو بڑی بیٹی ہیں ہم چھوڑی دیر کے لئے ہیں ان کو سب وہ انہوں نے ساتھ آنا تھا انہوں نے کہا کہ آیت فاطمہ کو لے جائے میں آ رہی ہیں اس پجاہ تو وہاں بھی جائے تھوڑی دیر کے لئے ہیں اب دن میں کافی بڑا کھڑا ہے ہم گھار واپس بھی آ گئے کہ گھار جانوروں کا کام کرنا ہوتا ہے گھاس بگیرہ ڈالنا ہوتا ہے اس پجاہ تو ہم جلتی آ گئے ہیں تو میدھے آج کیو جو پسند آئی جو پسند آئی تو لائک جیے سیر پی جیے دوم مجھا درکھئے اور ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ